اسلام علیکم جی بہت دنوں سے میرے ویل ویشیرز اور میرے فانس میرے فالورز جو تھے وہ ویٹ کر رہے تھے اس پیغام کا وہ دیر کیوں ہوئی میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی وکار زکا صاحب نے اپنے یوٹیوب شو ہیڈ فون میں جو مجھے پتہ لگا جو انہوں نے شو میرے لے کیا میں نے جا کے دیکھا جس پہ انہوں نے بے بنیاد اور انتہائی غلط قسم کے الزامات میرے پہ لگائے ای حق اطاول حق صاحب کے ساتھ مل کے وکار صاحب آپ اپنے آپ کو جنرلس کہتے ہیں جنرلزم کے کورٹ کے ایتکس کے خلاف جا کے جو آپ نے یہ تمام حرکتیں کی ہیں مجھے دیر دوستو اسی لگ گئی پیغام ریکارڈ کراتے ہوئے کیونکہ میں لوگ کی ذریعہ آنا چاہ رہا تھا میں قانونی کروائی کروا کے یہ ریکارڈ پیغام کرانا چاہتا تھا جو میں کروا چکا ہوں یہ فائی آر جو میں نے بھیج دی ہے درج کرا دی گئی ہے ڈریکٹر جنرل فائی اسلام آباد ڈریکٹر فائی سائبر کرائم کراچی اسلام آباد اور لہور میں دیسیشن ہاؤس آفیسر سائبر کرائم سرکل کراچی میں اور پاکستان سیڈیسن پورٹل گورنمنٹ اور پاکستان اسلام آباد میں یوکے ہائی کمیشن نیوی جا چکی ہوئی ہے حق صاحب تو اب اس کا جواب اور سوالات جو ہیں وہ انشاءاللہ لاؤ آف کورٹ میں ہوں گے جہاں پہ پہلے ہی ہونے چاہیے تھے اگر اس کی ضرورت تھی بھائی مجھے نہیں پتا آپ نے اپنی یوٹیوب کے پر یہ بلا وجہ کی عدالت کیوں لگا لی چیپ پبیسٹی سٹنٹ آف کورس تمام لوگ اس کو بول رہے ہیں اور وہ یہی ہے ایڈیوی دوستو آپ لوگ بغیر دیکھے بغیر جانے لوگوں کی باتوں میں آکے لوگوں کو غلط قسم کے کومنٹس کرتے ہیں ہیٹ میلز بھیجتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بغیر دیکھے بغیر جانے کسی کے اوپر الزام تلاشی کرنا بہت بڑا گناہ ہے لہذا میں خسارے میں نہیں ہوں خسارے میں وہ لوگ ہیں جو بے بنیاد الزام لگاتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ میرا نام ہے سید سائم علی and i'm son of سید راشد علی nick name mr s بتا کے نجانے کیا ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی anyway حق صاحب and وکار صاحب انشاءاللہ i will see you at the court thank you so much